بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بہتی لمبا کر لیا نمازیوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے نہیں اٹھیں گے پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد محراب کی ایک طرف موں کر کے بیٹھ کر فرمانے لگے علی کہاں موجود ہیں نمازیوں کی آخری صفوں پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم کو پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں ہے سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم ہے کہ پہلی صف پر نماز ادا کرنے کا بہت ہی عجر و ثواب ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکے رکھا کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز نے تم کو پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روکے رکھا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موزن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی میں مسجد میں ہی موجود تھا آزان کے بعد میں نے دو رکت نماز ادا کی پھر جب اقامت پڑی گئی جب پہلی تکبیر ہو گئی میں مسجد میں ہی تھا پھر مجھے ایسے لگا کہ میرا وضو نہیں رہا میں وضو کرنے کے لئے گھر چلا گیا میں نے بار بار گھر کے دروازے پر دستگ دی میں نے فاطمہ حسن و حسین کو بار بار پکارا کہ دروازہ کھولو لیکن میری پکار کا کسی نے جواب ہی نہ دیا میں وہاں کھڑا بہت ہی بیچین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جنم سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رمال سے ڈھانپا ہوا تھا میں نے رمال کو پیچھے ہڈایا تو اس پیالے میں شید سے میٹھا پانی دول سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا میں نے حضو کیا میں نے تری کو صاف کرتے ہوئے رمال سے پیالے کو پھر سے ڈھانپ دیا جیسے وہ میرے سامنے آیا تھا میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ پیالہ کون لے کر آیا تھا کس نے رکھا تھا پھر اس کو کس نے اٹھا لیا شیر خدا کی اٹھا لیا کی بات مکمل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکرانہ شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے علی کیا تم کو علم ہے کہ وہ پیالہ اور رمال کس نے تم کو دیا تھا حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ اور اس کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے رمال اور پانے کس نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا فرمایا کہ جبرائیل علیہ وسلم کوسر کا پانی تمہارے لئے لے کر پیش کیے ہوئے تھے اور حضرت میکائل علیہ وسلم رمال لے کر آئے تھے حضرت اسرافیل علیہ وسلم یہاں میرے پاس پیش ہوئے انہوں نے مجھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تم رکعت میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ہوا میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اے علی جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا ایک دفعہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میری مدد فرما دیجئے مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں کے پاس بیجا کہ گھر میں جا کر کہو کہ امہ جان ابا جان نے تم کو جو چھ درہم دیے ہیں ان میں سے ایک درہم لے کر آ جاؤ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ گھر گئے اور امی جان سے کہا کہ ابا جان وہ درہم مانگ رہے ہیں حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بولا کہ ابو جان سے کہہ دیں کہ ابا جان کہ جو چھ درہم آٹے کے لئے رکھے ہوئے تھے گھر میں بس وہی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی درہم گھر میں موجود نہیں ہے حضرت عزی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے جاؤ گھر جا کر امی جان سے وہیں چھ کے چھ درہم لے کر آ جاؤ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ گھر گئے اور امی جان سے وہ چھ درہم لے کر آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ساری رقم اس سال کے حوالے کر دی جب آپ رضی اللہ عنہ مجھے سے گھر آ رہے تھے کہ رازتے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ کیا تم اس اونٹ کو فروض کرنا چاہتے ہو اس نے ارض کیا جی ہاں مولا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کتنے کا فروض کرنا چاہتے ہو اس بندے نے ایک سو چالی درہم وصول کرنے کو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے اگر تم راضی ہو تو یہ رقم تم کو شام تک دے دوں گا وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات پر رضا مند ہو کر وہاں سے چلا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ لے کر وہاں ہی کھڑے تھے کہ ایک بندہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اے علی رضی اللہ عنہ کیا تم یہ اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں یہ اونٹ دو سو درہم میں فروض کرنا چاہتا ہوں اس بندے نے آپ رضی اللہ عنہ کو دو سو درہم دیئے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا اتنے میں شام کا وقت ہو گیا تھا کہ وہ بندہ بھی آ گیا جس سے مولا علی رضی اللہ عنہ نے اونٹ خریدا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سو چاری درہم اس بندے کو ادا کیے اور ساٹھ درہم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیئے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے حسن رضی اللہ عنہ کے بابا یہ ساٹھ درہم تم نے کان سے لیے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی درہم ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں ایک درہم دو میں تم کو اس کا عجر دس گنا بڑھا کر عطا کروں گا ہم نے اللہ تعالی کے راہ میں چھ درہم کی سوال کو دیئے تھے اللہ تعالی نے اس کا دس گنا بڑھا کر ہم کو ساٹھ درہم عطا کر دیئے ہیں ناظرین ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر نہائیتی عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا یا علی کوئی انسان پہلے سے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے سامنے پانچ نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یعنی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت آنکھے کھلنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اڑنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی آنکھیں نماز فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت قرآن پاک کی محبت اللہ کی ذکر کی محبت درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑک پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہی مچیتیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے نمبر تین جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کس انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آغرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جو اس شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبارت بھی کرتا ہوں لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی چل اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالی اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا ادھار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص پانچ میں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھانا چاہیے کہ ایسا انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایسا انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریر علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو تو ناظرین جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں اگر ایک نشانی دیکھنا کو مل جائے تو اس کو سمجھانا چاہئے کہ بہت جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین ب کیا سب پاک بگیا 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 JUMP Vision شار